ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا بھی جن کو آئیڈیل بنا رکھا ہے ان سے پیار نہ کرو اگر دل دینا ہے تو آمینہ کے لال کو دو اگر پیار کرنا ہے تو آمینہ کے لال سے کرو آئیے میں جو بات کہنے جا رہا تھا دو باتیں ان میں سے ایک یہ کہ لوگو یہ نہ سوچنا کہ نبی کا عشق نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے کہ زبردستی محبت کرو واللہ ان کی محبت تھوپ نہیں رہے ہیں خدا کی عزت کی قسم میرے نبی ہے ہی ایسے میرے نبی ہے ہی ایسے کہ جو دیکھ لے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے جو پڑھ لے ان کی زندگی پڑھ لے وہ عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اگر تم حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو تو ان سے بڑھ کر حسن والا کوئی نہیں ہے اگر علم کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو ان سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں ہے کتنے بھی بڑے سے بڑے عالم کی آپ سند اٹھا کر کے دیکھ لیں ہر عالم کی سند میں استاد کی حیثیت سے انسان کا نام نکھا ہوگا تنہا میرا نبی ہے جس کے استاد کی حیثیت سے کسی انسان کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ کی شاکرت ہے الرحمن و علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا انسان کی جان محمد الرسول اللہ لوگ کہتے ہیں میں اتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ گیایا میرے علم کا اندازہ لگاؤ میں کہتا ہوں جو خدا سے پڑھ گیایا اس کے علم کا اندازہ لگاؤ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا ملاد میں میری تمنہ ہے ملاد میں آپ جو نعرے لگاتے لگائیں ایک نعرہ بار بار لگائیں کوئی بندہ مجمع میں یہ کہے محمد ہمارے جب کوئی کہے محمد ہمارے تو پورا مجمع کہیں بڑی شان والے اب میں نعرہ لگاتا ہوں آپ جواب دیں محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے عشق ہو سکتا ہے تو میرے نبی سے بڑا حسن والا کون ہے ہر حسن والے سے مخلوق محبت کرتی ہے آمینہ کا لال وہ ہے جس سے خالد خود پیار کرتا ہے خالد خود جس سے محبت کرتا ہے کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے تالیب دیدار تمہارا اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا محمد ہمارے محمد ہمارے لوگ گشتاقیاں کر رہے ہیں بچے بچے کو یہ نعرہ یاد کرا دو محمد ہمارے سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ حضور کی شان بیان کی جائے حضور کی مرتبے بیان کی جائے اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے پیار ہوتا ہے میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسن والا علم کی بنیاد پر کسی سے پیار ہوتا ہے تو میرے نبی سے بڑھ کی علم والا علم کی بنیاد پر کسی سے پیار ہوتا ہے کوئی ایسا لاونا جو اپنے دشمن کو بھی دعا دی کوئی ایسا لاؤنا جو گالیاں سن کر بھی دعا دیں کوئی ایسا لاؤنا جو بھوکا رہے کے اوروں کو کھلائیں کوئی ایسا لاؤنا جو دشمن کے لیے چادر بچھائیں کوئی ایسا لاؤنا جو دشمنوں کو معاف کر کے بھی ایمان کی دولت ادا کریں کیا افلاق ہے سائے بے خلقی عظیر بڑی شان بڑی شان اس نعرے میں بڑی شان والے بڑی شان والے میرے عزیز اس میں نام محمد بھی ہے جب آدم نے نام محمد لیا تو اللہ نے سب پخش دیا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اجالہ نام محمد رکھو لہت میں جس نے مزیز ہو پڑھ کے سنانا نام محمد پڑھتی درودیں دوڑے کی ہورے لاشا جو لے گا نام محمد اللہ اکبر کیا نام ہے یہ نام کی برکت کیا ہے اپنے جمیلے رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد آنکھوں میں آکے دل میں رسما کے رنگت رچا جا نام محمد عرض یہ کر رہا تھا اگر اخلاق کی بنیاد پہ کسی سے محبت اور عشق ہو سکتا ہے تو میرے نبی کے اخلاق دیکھو ٹھیک اب ذرا آگیا یہ دل لگا یہ جو بات پہلی ہونی ہے حضور کا عشق ہم کسی پہ تھونک نہیں رہے ہم تو بس یہ کہتے ہیں کوئی میرے آقا کو دیکھ لے اور کوئی دیکھ نہیں سکتا کتاب میں پڑھ لے اور کوئی پڑھ نہیں سکتا تو ہم جیسے دیوانوں سے سن لے لوگ مجبور ہو جائیں گے عشق کرنے پر محبت کرنے پر آئیے ایک بات کہنے لگا ہوں اگر دل لگ رہے تو ایک بات شروع کرتا ہوں عشق کے تار عشق کے اوراک کتاب عشق سے اب ورق پلٹنا شروع کیا جاتا ہے گفتگو کا آگاز ہوتا ہے دیکھو میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ جو میرے آقا کو دیکھے گا یا سنے گا یا پڑے گا وہ عشق کرنے پر محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا کیسے ہیں میرے آقا کیسے ہیں میرے آقا اللہ اللہ جنہوں نے تصور میں دیکھا وہ کہنے لگے لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سوے ہے تجھ کو شہدو سرا جانا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول غار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نئی جی بھرا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں سرطابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دھن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پشینا مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے درہن پھول نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت محمد ہمارے ہاتھوں گھٹا گھن محمد ہمارے محمد ہمارے حضور کی شان کیا ہے حضور کی شان کیا ہے ایک مرتبہ خدیجت القبرانے سیدنا محمد الرسول اللہ کا ذکر سنا کس نے سنا خدیجت القبرانے محمد الرسول اللہ کا ذکر سنا اور ذکر سننے کے بعد وہ پریشان تھی کیونکہ اس کا مال مکہ کے تاجر لے کر جاتے اور لے جانے کے بعد لوٹ کے کھان لیتے کفلے بازی کرتے وہ پریشان تھی کوئی ایسا بندہ مجھے مکہ میں ملے جو میرا مال لے جائے امانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ بیج کر منافع کے ساتھ لائے میں اس کو جتنا کہے گا اتنا منافع دوں گا موت اتنا منافع دوں گی اس طریقے سے چناب خدیجہ نے بہت ذہن دوڑایا بڑی کوشش کی کسی نے ان کے سامنے سیدنا محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا کہ وہ عبداللہ کے لگتے جگر ہیں ابو طالب کے بھتیجے ہیں آپ بات کرو وہ اپنے چچا کی بات نہیں ڈالتے ہوا کیا اللہ اکبر خدیجہ نے حضرت ابو طالب کو طلب کیا اور کہا اے مکہ کے سردار میرا مال لوگ لوٹ کر کھا جاتے ہیں کیا آپ جو ہیں ایسا نہیں کیجئے گا کہ میرے مال کی حفاظت کیجئے گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر دیں گے لیکن طریقہ کیا ہوگا تو کہا آپ کا بھتیجہ جو محمد ہے روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے بڑا دیانتدار ہے بڑا نیک ہے بڑا پارسہ ہے بڑا پریزگار ہے اس کو میرا مال لے کر کے ملک شام بھیجنا ہے اللہ اکبر جناب ابو طالب گھر آتے ہیں اور میرے آقا سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے محمد روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاتون ہے جس کا نام خدیجہ ہے اس کا مال لے کر جانا ہے میرے آقا نے فرمایا چچا آپ جانتے ہیں میں مزدوری پسند نہیں کرتا اللہ اکبر اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کہا میرے بچے میرے بیٹے میں آپ کو مزدوری کے لیے تھوڑی کہتا ہوں میں تو آپ کو ایک بیوہ کی مدد کے لیے کہتا ہوں آپ تو بیوہوں کی مدد کرتے ہیں آپ تو بیوہوں کی امداد کرتے ہیں جب بیوہ کی امداد اور مدد کی بات آئی تو میرے آقا تیار ہو گئے بات پھر الگ انوان پہ جاتی ہے لیکن اب اس طرف جانے کی بجائے اصل انوان کی طرف لانا چاہتا ہوں حضرت ابو طالب نے کہا جاؤ خلا محلے کے اندر اس عورت کا اس خاتون کا گھر ہے وہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے ملکہ تجار ہے وہ ملکہ تجار ہے وہ اللہ اللہ پورے مکہ میں اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے جا کر بات کرو اب سننا کیا ہوا میرے آقا جب پہلی مرتبہ خدیجت القبرہ کے گھر تشریف لے گئے تو خدیجت القبرہ فرماتی ہے کئی کتابوں کئی طرحی روایات کئی طرح مجموعہ نچوڑ کر آپ کی خدمت میں اپنی الفاظ کے جامعے میں پیش کر رہا ہوں ذرا توجہ کرنا میرے آقا کی شان کیا ہے جناب خدیجہ کہا کرتی تھی کہ میرا گھر مکہ کی ایسی گلی میں تھا میرا گھر مکہ کی ایسی گلی میں تھا کہ نہ سورج نکلتے وقت نہ سورج ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے کبھی اس کی کرنے میرے گھر میں نہیں آتی تھی آپ توجہ کرنا جملے پر سورج نکلتے وقت سورج ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے میرے گھر میں سورج کی کرن نہیں آتی تھی جیسے ہندوستان میں کسی کا مکان یا شمال کی طرف ہو یا جنوب کی طرف ہو تو نہ سورج نکلتے وقت دروازے سے کرنے آئے گی نہ سورج ڈوبتے وقت کرنے آئے گی تو خدیجہ کا مکان مقتل مکرمہ میں ایسے سمت میں تھا نہ سورج نکلتے وقت دروازے سے کرنے آ سکتی تھی نہ ڈوبتے وقت کرنے آ سکتی تھی مگر خدیجہ کہتی ہے ایک برتبہ میں دروازے کی طرف پیٹ کر کے اپنے کام میں مصروف تھی تو میں نے دیکھا میرے گھر کے دیوار پر دروازے کی طرف سے سورج کی کرنے پڑی ہے میں نے گھر کے دیوار پر دروازے کی طرف سے سورج کی کرنے پڑی ہے میں حیران ہو گئی دل میں خیال آیا آج سورج نکلا کی درسے آج سورج نکلا کی درسے کہ میرے گھر کے درمازے سے روشنی سورج کی آئی لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سورج نہیں تھا بلکہ وہ تو رش کے آفتاب تھا وہ تو رش کے مہتاب تھا وہ کیا تھا جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا وہ سہرہ کے بابا حسنین کے نانا ابو القاسم محمد الرسول اللہ تھے میں نے پہلی مرتبہ جب محمد عربی کو دیکھا میرے دل نے کہا واللہ اس سے خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا خدیجہ تم کیا کہتی ہو جبریل نے بھی یہی کہا یہی بولے صدر والے جملے جاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کان اپایا تجھے یک میں یک بنایا محمد ہمارے خدیجہ کہتی میں نے پہلی بار دیکھا جو بھی مجھ سے بات کرنے آتا تھا میں ہی بات کرتی تھی لیکن آج ایسی مرعوب ہوئی کہ ساری بات وہی کرتے رہے میں نے کوئی بات نہیں میں ہاں ہاں کرتی رہے آپ کیوں نہ ہاں کرتی فوسہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے موں میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے کون کلام کرے وہاں ارے وہاں تو فرشتے بھی خاموش ہیں